موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم آج ہمارا این ڈی رولز نائنٹین سیونٹی فائی پر یہ تیسرا سیشن ہے آپ اس کو لیکچر بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ بہت اچھی تا جانتے ہیں کہ ہم ایک ایک رول کو انفرادی طور پر ڈسکس کر رہے ہیں اگر ہم تمام رولز کو ایک سیشن میں ڈسکس کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو کہ آپ بیٹھ کے پورا لیکچر سنیں یا آپ متلکہ رول کو ڈھونڈتے رہیں تو اس لیے میں نے ہر رول کو الگ لیکچر میں کور کیا ہے تو آج ہم اپنا تیسرا رول این ڈی رولز نائنٹین سیونٹی فائی کا تیسرا رول ڈسکس کریں گے رول تھرڈ کا تعلق گراؤنڈز فار پنشمنٹ سے ہے گراؤنڈ فار پنشمنٹ کسے کہتے ہیں سزا دینے کی وجہ وہ وجوہات وہ ریزنز جن کی بنیاد پر کاروائی کی جا سکتی ہے اور اس کاروائی کی صورت میں جرم ثابت ہونے پر سزا دی جا سکتی ہے اسے گراؤنڈ کہتے ہیں پیڈا کے اندر پانچ گراؤنڈز دی گئی ہیں اسی طرح ان رولز میں بھی پانچ گراؤنڈز دی گئی ہیں کافی حد تک گراؤنڈز کی حد تک یہ مکمل مماسلت پائی جاتی ہے دونوں تعدیبی کاروائیوں کے قوانین میں پہلی جو گراؤنڈ ہے اینڈی رولز نائنٹین سیونٹی فائیو کے تحت وہ ہے ان ایفیشنسی ان ایفیشنسی کا مطلب نکمہ نکھٹو کامچور جس کا کام تسلی بخشنا ہو اس کو ہم ان ایفیشنٹ کہتے ہیں اور اس کے اس عمل کو ان ایفیشنسی کہتے ہیں یعنی جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس کی کوالیٹی اور کوانٹیٹی اس کی آؤٹپوٹ اس سپیرٹ کے تحت نہ ہو اس میار کے تحت نہ ہو جو کہ ریکوائرڈ ہے تو اسے ہم کہیں گے ان ایفیشنسی مثال کے طور پر کوئی کام دیا جاتا ہے کہ یہ مجھے دو گھنٹے میں کر کے دیں اور اگر وہ کرنا چاہے حالات و واقعات سپورٹیو ہیں کیا جا سکتا ہے اور ایک پھر بھی نہ کر کے لائے تو اس کو ان ایفیشنٹ کہیں گے گویا کام کو اس کے میار اس کی کوالیٹی اس کی کوانٹیٹی اور اس کی سپیرٹ کے مطابق نہ کرنے کو ہم ان ایفیشنسی کہتے ہیں پہلی گراؤنڈ یہ تھی ان ایفیشنسی دوسری گراؤنڈ ہے مس کنڈکٹ مس کنڈکٹ کو ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بہت اچھی طرح ڈسکرس کیا یہاں پہ بھی ہم اس کا اجمالاً ذکر دیتے ہیں کوئی بھی ایسا کام جو ایک شریف شہری ایک ایجوکیٹڈ شہری نہیں کرتا اس کا کرنا مس کنڈکٹ ہے ایسا کام جو ایک سرکاری ملازم کو بلخصوص ایک پولیس کے افیسر کو زیب نہیں دیتا اس کو مس کنڈکٹ کہیں گے کوئی بھی کام جو کنڈکٹ رولز نائنٹین سکسی سکس کی خلاف ورزی پر مبنی ہے اس کو مس کنڈکٹ کہیں گے یا کوئی ایسا کام جو کرنا تھا نہیں کیا اور جو کام نہیں کرنا تھا وہ کیا اس کو کہتے ہیں ایکٹ آف امیشن ارک کمیشن امیٹ کرنا چھوڑ دینا یعنی کرنا تھا چھوڑ دیا کمیشن کہہ دیئے کر دیا یعنی وہ نہیں کرنا تھا کر دیا تو وہ کام وہ ڈیوٹی وہ فرض جو ادا کرنا تھا جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا اور جس سے رکا گیا قوانین کے اندر جو لاج اس کی اجازت نہیں دیتا ہماری اخلاقیات اجازت نہیں دیتی اس کو کیا گیا تو یہ دونوں مس کنڈکٹ آئیں گے اس کے بعد اپوائنٹمنٹ سے لے کا ریٹائرمنٹ تک مختلف سروس کے اندر ہمیں معاملات سے واسطہ پڑتا ہے مثال کے طور پر اپوائنٹمنٹ پوسٹنگ ٹانسفر چھٹی پروموشن پنشمنٹ یہ تعدیبی کاروائی کی صورت میں ریٹائرمنٹ پینشن یہ سارے کام جو ہیں ان کاموں کو آثوریٹی سے کروانے کے لیے اپنی آثوریٹی کے لیے اپنے اس کے اوپر والی آثوریٹی کے لیے اپنے ڈی آئی جی آئی جی کے لیے گورنر یا چیف منسٹر کے لیے اور اس تک سفارشیں لے کے جانا سیاسی سفارشیں لے کے جانا سماجی مذہبی یا کسی طرح کی بھی سفارش لے کے جانا تاکہ ان کے اوپر ان تمام کاموں کے لیے یا کسی ایک کام کے لیے اثر انداز ہوا جا سکے اور اس طریقے سے یہ کام کروایا جا سکے تو اس کو بھی مسکنڈک کہیں یہ سیکنڈ گراؤنڈ انیفیشنسی پہلی اور دوسری مسکنڈک تھرڈ گراؤنڈ ہے کرپشن جیسا کہ اس کو بھی ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے مگر تین اس کی صورتیں جو ہم نے پچھلے سیکشن میں ڈسکس کی ہیں سوری پچھلے رول میں جب میں سیکشن کہتا ہوں تو مازلت کے ساتھ اس کو رول سمجھا جائے کیونکہ پیڈا پڑھاتے وقت ایکٹ ہے تو اس کے سیکشنز ہیں میں سیکشن بول جاتا ہوں وہی گلتی میں یہاں پہ بھی کر سکتا ہوں تو جو تیسری گراؤنڈ ہے وہ کرپشن کی ہے کرپشن کی تین میجر مینیفیسٹیشنز دی گئی ہیں آپ کے رول کے اندر نمبر ون انسپیکٹر اور اس سے نیچے کے کسی بھی پولیس افیسر افیشل کے پاس اس کے اوپر انحسار کرنے والے یا دیپنڈنٹ اس کی فیملی یا کوئی بھی شخص اس کے پاس ایسے سورسز آف انکم ہوں ایسی پراپرٹی ہو ایسا سرمایہ ہو جو اس پولیس افیسر اور افیشل کے نون سورسز آف انکم سے زیادہ ہے اس کی معلوم شدہ اس کی ریکارڈ شدہ اس کی دی گئی آمدنی سے زیادہ ہے تو اس کو کرپٹ سمجھا جائے گا نمبر ٹو اس کے اندر اگر اس کا لیونگ سٹائل بڑا مہنگا ہے وہ برینڈڈ کپڑے پہنتا ہے مہنگے سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے بائر سفر کرتا ہے اور تنخواہ اس کی چالیس ازار ہے آتا وہ پرادو پہ ہے تو یہ کیا ہے لیونگ بیانڈ دا مینز ہے اسی طرح کرپشن کی تیسری کٹیگری جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی وہ ہے اس کی شہرت ہے کرپٹ ہونے کی محکمے میں یا کسی بھی علاقے میں وہ جانا جاتا ہے ایک کرپٹ افیسر کے طور پہ تو یہ شہرت اس کے بارے میں کرپٹ کا ہونا کرپشن کی تعریف میں آتا ہے تو پھر اگین ریپیٹ کریں گے پہلی ہماری گراؤنڈ انیفیشنسی دوسری مسکنڈکٹ تیسری کرپشن چوتھی ہے سبورسیو ایکٹیوٹیز سبورسیو ایکٹیوٹیز تقریب کارانہ سرگرمی اب جب ہم تقریب کاری کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو پچھلی دو دہائیوں میں بالخصوص ہونے والے بہت سارے واقعات ہمیں اس کی تعریف بم دھماکوں تک محدود رکھنے پر اکساتی ہیں تقریب کاری کا مطلب ہے کہ اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اب موجودہ حکومت حکومت وقت کے لیے امبارسمنٹ اسرہ کی لانا کہ اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش ناجائز اسلہ رکھنا جلاو گھراو کی باتیں کرنا جلاو گھراو میں حصہ لینا سٹرائک کرنا تاکہ امارات کو نقصان پہنچے ہوائی فائرنگ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کرنا دہشتگردوں سے واسطہ رکھنا ملک کے نام کو نقصان پہنچانا یہ سارے اعمال سبورسیو ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں پانچویں لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ڈسکلوئیر آف آفیشل سیکریٹس ڈسکلوئیر آف آفیشل سیکریٹس سے مراد ہے سرکاری رازوں کا افشاہ کرنا ہر گورنمنٹ ایمپلائے بھلے وہ پولیس میں ہو یا پولیس کے علاوہ کسی بھی میک میں ہو اس کے پاس کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ضرور اہم راز ہوتا ہے وہ راز ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا وہ اس کو بتانا ہوتا ہے جو میرے اس لائن آف ریپورٹنگ میں آتا ہے میری ذمہ داری میں آتا ہے میرے پروسس میں آتا ہے مثال کے طور پہ ایک پولیس انسپیکٹر ایک تھانے میں پوسٹڈ ہے اس کے پاس جو انفرمیشن ہے وہ اپنے ڈی ایس پی سے شیئر کر سکتا ہے اور اوپر کی اس کی جتنی بھی لائن ہے اگر ضرورت پڑے تو کر سکتا ہے ادروائز وہ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اپنے ساتھ والے تھانے سے اس کے ڈی ایس پی سے اس سے جب تک کہ حکم نہ دیا جائے وہ نہیں کر سکتا اسی طرح ڈسکلوئی آف آفیشل سیکریٹ کی ایک بہت سی بڑی مثال کہ اطلاع دی جاتی ہے بلکہ حکم دیا جاتا ہے کہ فلان جگہ پہ اشتہاری چھپے ہوئے ہیں ریڈ کر کے انہیں پکڑنا ہے وہ جو ریڈ ٹیم ہے اس میں سے کوئی آفیشل یہ بات کسی سے باہر دوست سے شیئر کر لیتا ہے یا اس ملزم سے شیئر کر لیتا ہے مجرم سے شیئر کر لیتا ہے تو یہ سرکاری راز کا افشاہ کرنا کہلائے تو گویا اس سیشن میں ہم نے گراؤنڈز فار پنشمنٹ پڑی پانچ گراؤنڈز ہم نے ڈسکس کی ہیں نمبر ایک ان ایفیشنسی جس کا مطلب نکمہ نکھٹو کام چور ہونا نمبر ٹو ہم نے ڈسکس کی ہے مس کنڈکٹ رویہ کا ایک شریف شہری کی طرح نہ ہونا بیہیویئر ایک پڑے لکھے ذمہ دار پولیس افیسر کا نہ ہونا نمبر ٹو ہم نے ڈسکس کرپشن کو کیا مالی کرپشن بالخصوص اس کے اندر ڈسکس کی اس کی تین کٹیگریز ہم نے ڈسکس کی چوتھی ہم نے سبورسیف ایکٹیویٹیز تخریب کارانہ سرگرمیوں کو ڈسکس کیا اور پانچوں ہم نے ڈسکلوئیر آف آفیشل سیکریٹ کو یعنی سرکاری رازوں کا افشاہ کرنا ڈسکس کیا تو آپ کا اس سیشن میں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ